کہ چال ان کا میڈیا رپورٹ کرتا رہا چال 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 جبکہ سکھ مرالی جنرل بکشی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں جنرل بکشی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھیں اس کو جنرل بکشی صاحب بڑی اچھی بات کی جنرل عوان صاحب نے کشمیر کے حوارے سے بات کی کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو حق دے دیا جائے لیکن آپ لوگ کیا حق دیں گے پہلے گوانر راج اس کے بعد صدر راج یعنی سارے فیصلے ان کشمیریوں کے دہلی سے ہوں گے اس دہلی سے جس کے ساتھ وہ کبھی نہیں رہنا چاہتے میں یہی سوال آپ کو بلوچستان کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں میں آپ کو بلوچستان کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں میں آپ کو مہاجروں کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں میں آپ کو ہندیوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں چہاؤں کا آپ نے کیا حال کیا ہے احمدیوں کا آپ نے کیا حال کیا آپ نے گھرے باندے باردہ میں جتنے نام آپ نے لیے جنرل صاحب سب یہاں پہ بہت خوش ہیں ایک منٹ آپ مجھے بولنے دیجئے اب آپ بڑی دیر بعد میری طرف آئی ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو آپ انہیں ہندوستان کے اندر کیا ہوتا ہے اندرونی معاملوں میں انٹرفیئر کرنے کا شکا کس نے دیا آپ کو آپ دنیا بھر میں فیصلہ کریں گے کی کون کیسے کس کو یا کیسے ٹریٹ کر رہا ہی آپ کا ٹھیکہ نہیں آپ اپنا ملک سمالی ہے سمل رہا ہے آپ سے آپ کی اپنی پرابلم ہیں آپ کے بڑے بھاری مسائل ہیں آپ کی اکانومی جو ہے چرمار آ رہی ہے آپ دنیا بھر کا ٹھیکہ کیوں لیتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا آپ کو شیڈیل کا شیڈیل ٹرائب ہندوستان کے ہمارا اندرونی معاملہ ہے ہم سال کر لیں گے ہماری جمہوریت حساب ہماری الیکشن میں لوگ اٹھا کے سرکاریں باہر پٹکتے ہیں نہیں لاتے ہمارے یہاں فوج راج نہیں کرتے تو ہمارے جو لوگ ہیں اپنی پرابلم سال کر رہے ہیں جہاں تک رہا معاملہ جو مسائل جمہور کشمیر کی بات کر رہے ہیں ایو این سیکیریٹی کاؤنسل ریگلیشن پر پڑھ لیں آپ کو پی او کے خالی کرنا تھا آپ نے کیا آپ کو پی او کے خالی کرنا تھا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا بات ہے آپ نے کیا بات ہے اندرونی معاملہ اندرونی معاملہ ہوتا ہے اس کو یونائٹیڈ نیشن میں سب سے پہلے آپ لوگ خود ہی لے کر گئے تھے برگیڈر صاحب میں غلط نہیں ہوں اور اس کو آپ کو ڈسپیوٹڈ مان چکے ہیں آپ نے ڈسپیوٹڈ مان لیا اندرونی معاملے کو پھر کہتا اندرونی معاملے کو میں اسی لوجک سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بلوچستان کی بات کریں بات سنیے یہ آن ریکارڈ ہے میں ہوا میں بات نہیں کرتا میں بات کرتا ڈاکومنٹ پہ وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے لوگوں نے لکھے ہیں آپ کے جب ہیش پاکستان سیزیشن ہوئی تھی نا جس کی سازش راہ نے کی تھی اور میں نے نہیں کہا آپ کے مودی صاحب نے کہا ہیش پاکستان جا کے بنگلہ سے جا کے کہ میں نے حصہ لیا کون صد آپ کو اختیار دیتا تھا کہ آپ جا کے ہیش پاکستان میں انٹرفیر کریں وہاں پہ سیزیشن مومنٹ میں حصہ لیں مکتی بانے پہلی سیکٹرانل کانفرنس ہمیں کوئی انٹرفیئر کرنے کی طورت میں تھی جنرل صاحب مجھے میری بات سرئیے اس لیے کہ آپ کا logic and logical ہے آپ دیشنگردی پہ بلیو کرتے ہیں you are you believe on terrorism اس کے بعد کیا وہ آر این کاؤ نے کتاب لکھی اس نے کہا کہ جب ایس پاکستان کی سیزیشن ہو گئی تو میں اندرا گانڈی کے پاس پلان دیکھے گیا کہ ہم بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اندرا گانڈی نے کہا کہ اس وقت انٹرنیشنل آلاج جو وہ سوٹے بن لئی ہیں یہ نہ کریں آپ کو کس نے حق دیا تھا آپ سکھوں کی جا کے گرداز ان کی جو ٹیمپل پہ حملہ کریں اس کے بعد آپ کی سندر جی نے ایک آپریشن کیا بلو اپنا سکھوں کے خلاف جہاں اس نے کہا کہ جو سندرمان لے کریں آپ کا کیا کام ہے نہیں نہیں جنرل صاحب آپ کی مطلب آپ اقلیت کا کہا جا رہے ہیں جنرل صاحب اگر سچ سننے کی جنرل صاحب اگر سچ سننے کی امت ہے اگر سچ سنے جنرل صاحب جنرل صاحب آپ کا کیا مطلب ہے وہاں پہ جو بریک پہ جانے آپ لوگوں کو مندر آپ ہماری بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بڑا ملک ہیں آپ سے تو چھوٹا ملک نہیں ہیں آپ نے 1947 میں جب آزاد ہوئے تھے آپ نے پہلی گوری اپنے باپ کو ماری تھی اپنا گانڈی کو پوائنٹ بلینک رہے ہیں آپ نے دہشت گدی آپ لوگوں نے شروع ہے یہ محول کافی گرم ہو رہا ہے پاکستان سے پڑے رکھی لوگ میرے سال موجود ہیں بھارت سے بھی انٹیلیکٹنوز موجود ہیں جنرل بخشیوان سے موجود ہیں جنرل راج قادیان موجود ہیں اور جنرل اجاز عوان صاحب اسلامبہ سٹوڈیو سے موجود ہیں برگیڈی گزنفر صاحب میرے ساتھ یہاں سے موجود ہیں لاو سٹوڈیو سے بریک کے بعد پاک بھارت ٹاکرا یہی سے آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین آپ نے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں ہوں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضہ اکبر خان اور راج آپ دیکھ سکتے ہیں پاک بھارت ٹاکرا پاکستان سے مہمان موجود ہیں سرحت پار یعنی بھارت سے مہمان موجود ایک پر دوبارہ تعرف کروا دوں جو بریک سے پہلے نہیں دیکھ رہے تھے جنہوں نے ابھی ٹونن کیا ہے جنرل بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت سے جنرل راج قادیان صاحب موجود ہے محسن بھارت سے اسلام بھار سٹوڈیو سے محسن موجود ہے جنرل اجاز عوان صاحب اور لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر گزنفر علی صاحب دوبارہ آپ سب کا وام ویلکم بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا اچھتی جنرل بخشی صاحب کچھ فرما رہے تھے بریک سے پہلے تو جنرل صاحب اس سے پہلے میں مہمانوں کی طرف چلوں دوبارہ آپ کی طرف آؤں آپ کے اپنے ملک میں کیا کہتے ہیں آپ دیش کہتے ہیں آپ کے اپنے دیش میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں میں ان کی بہت بڑی فین ہوں کہتے ہیں کہ جو آرٹ ہوتی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں نے آرٹسٹوں کی بھی آرٹ کی بھی ٹیلنٹ کی بھی سرحدیں مقرر کر دیئے پاکستان سے ٹیلنٹ جو وہاں پہ جاتا ہے کیسے رات و رات بھگایا جاتا ہے دھمکیاں لگا کے کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ حشر نشر کر دیا جائے گا آپ کے اپنے دیش میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں ان کا کیا کہنا تھا اپنے دکھ کا اپنی تکلیف کا انہوں نے اپنے پریشانی کا اظہار کین الفاظ میں کہ زرہ ملاحظہ کیجئے گا اگر دیکھ نہیں سکتے تو سنیے گا ضرور پلیز ناظرین پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی رہنے والے لوگ بھی ان کو جانتے ہوں کہ نصیر الدین شاہ صاحب کسی تاروک کے موت آج نہیں میں تو بچپن سن کی موویز دیکھ رہی ہوں بہت بڑی فان ہوں ان کی اور دیکھ لیں یہ بڑا دیل ہے آپ نے بات کی تھی نا جنرل صاحب کے بڑا دیش اور چھوٹا دیش جنرل راج کادیان صاحب آپ نے بات کی تھی تو بڑا دل جس کا ہوتا ہے جس کا بڑا زرف ہوتا ہے میری نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ میں آج کیے رہی پہلے میں جنرل اجاز عوان صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرتی ہوں جنرل عوان صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس گفتگو کو جو انہوں نے کی انہوں نے کہا بڑا ملک جو ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے چھوٹا ملک یہ ہوتا ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے ان کے مطابق چلے ہم چھوٹے ہیں آپ نے کہہ دیا اب ہم کیا کہیں آپ کو آپ یہ بتا دیں جنرل عوان صاحب کہ کیا بڑے دیش میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے کل کون سے کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ مسلمان ہو ہندو ہو کوئی مار ہی نہ دے دیکھیں بات تو نہیں بات یہ ہے کہ اگر جنرل صاحب سب سے بالا تا روکے لوجک سے بات کریں تو پھر بات بنتی بھی ہے بات کرنے کی وجہ بھی بنتی ہے جیسے ابھی برگڑے گزنفر کہہ رہے تھے ہر چیز کو آتنکواد کا رنگ دینا اور یہ کہنا کہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہ ایسا ہی کروا رہی ہے جو تین بڑے مرڈرز ہیں ہندوستان کی تاریخ کے گاندی جی کا مرڈر ہو یا اندرہ گاندی کا مرڈر ہو یا رجیب گاندی کا مرڈر ہو یہ کسی پاکستانی نے نہیں کرائے پھر ان کے پاس انہوں نے جو فالس فلیگ آپریشنز کا ایک کیا ہوگا ہے سمجھوتا ہے ایکسپریس پہ آج تک بیٹھ کے انکواری کے نہیں کرتے انہوں نے پتھان کوٹ کا ڈراما رچایا اڑی کا ڈراما رچایا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی کلبوشنز یادب ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے ہمارے پاس مو بولتا ثبوت ہے ان کی انوالمنٹ کا کہ کلبوشنز یادب آج بھی ہمارے پاس بیٹھا ہے اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹس موجود ہیں اس کی والدہ اور بیگم یہاں پہ مل کے گئی ہیں اس کو اور یہ سارا کیس اٹھا کے انٹرنیشنل کوٹ آپ جسس میں لے گئے ہیں ہم تو اسی بھی انصاف دے رہے ہیں تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر ان مدوں کا حل دھوننا ہے تو عقل سے دھوننا پڑے گا ڈائلاغ کے ذریعے دھوننا پڑے گا وہ زمانے سیونٹی ون کے چلے گئے اب کسی بھی مسئلے کا حل جنگ میں نہیں رکھا عقل سے بات کریں لوجک سے بات کریں اور بیٹھ کے بات کریں الزام تراشیوں سے بات نہیں ہوگی اگر نصیر الدین شاہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے بھلے یہ ان کا انٹرنل ایشیو ہو لیکن وہ مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہے کہ مسلمان غیر محفوظ ہیں اگر سوڑا کرنے سے غیر محفوظ ہیں اور ان کی رہداری کو دیکھیں میں جنرل بخشی کچھ کہہ رہے ہیں جنرل عوان صاحب ان کو بھی سنتے ہیں جنرل بخشی جنرل بخشی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے بڑے میں نے آرام سے آرام سے اب آپ ذرا میری بھی سن لیتے ہیں میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کا چھے کا آپ کو کسی ہے آپ شنجیان میں کیا ہو رہا ہے آپ اس میں سوال کرتے ہیں یعنی آپ نے وہاں سوال کیا کشمیر کی بات کر رہا ہوں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اس پہ یونائٹیڈ نیشن کا ریزولیشن موجود ہے جنرل صاحب آپ کے ساتھ اگر لال کلے میں کھڑے ہو کر جنرل صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ تھکے کی آپ آئی ایس آئی کی آپ پاتنگوادی کی بات کرتے ہیں تو یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے تھکا دیا ہے کہ آپ ہر چیز میں آئی ایس آئی کا نام لیں جنرل صاحب ہمت پیدا کرے بات سننے کی جنرل صاحب ہمت پیدا کرے بات سننے کی جنرل صاحب ہمت پیدا کرے بات سننے کی ہمت پیدا کرے بات سننے کی جنرل صاحب ہمت پیدا کرے بات سننے کی